اسلام علیکم چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں کورس کورڈ STA 323 GCUF مطلق جو ہے descriptive stats جو ہے اس کے مطلق بات کرنے جا رہا ہوں یہ ڈیٹک کو summarize summarize analyze 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 اور اس سے results جو ہے نکالنے میں بہت easily useful ہے helpful ہے ہمارے پاس descriptive statistics کس طرح استعمال ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس mean, mode, median آجاتے ہیں mean, mode, median اور بھی آتے ہیں اور بھی مختلف چیزیں ہیں لیکن ابھی آپ کو سمجھانے کے لئے start ہے آپ کا تو اس لئے ادھر mean discuss کر لیتے ہیں mean کیا ہے suppose کر لیں آپ کے پاس یہ values ہیں 2, 4 6 یہ آپ کے پاس 3 values ہیں mean جو ہوتا ہے ہمارے پاس mean average ہوتا ہے ادھر ہمارے پاس average آپ سمجھ لیں mean ہے 2, 4 plus 6 ادھر n is equal to 3 ہے over n n ڈر 3 ہے تو ادھر 3 پہ divide ہو جائے گا یہ ہمارے پاس 12 over 3 ہو جائے گا یہ ہمارے پاس 4 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا mean is equal to 4 یعنی اس سارے ڈیٹو کو summarize analyze کر کے اس سے جو result نکلا ہے اس سے جو drawback نکلا ہے result نکلا ہے conclusion نکلا ہے اس conclusion کو نکالنے میں ہمارے پاس descriptive statistics helpful ہے اس کو مزید details میں آگے ویڈیوز میں discuss کریں گے تب تک کیلئے چینل کو subscribe اور ویڈیو کو like کر دیں اللہ حافظ موسیقی